شنگھائی تاون تنظیم کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوگا بڑے ایونٹ کا انقاد کر کے پاکستان پوری دنیا کی توجہ کا مرکز بن گیا تمام حلقائی ممالک ایسی او کے پلاتفارم پر پاکستان میں جمع وزیراعظم نے ایسی او سربراہی اجلاس کے مہمانوں کو اشائعہ دیا شہباز شریف نے موسیس مہمانوں کا استقبال کیا تمام مہمانوں کا فردن فردن وزیراعظم شہباز شریف سے مسافہ روسی وزیراعظم اور بھارتی وزیراعظم جے شنکر کی بھی وزیراعظم کے اشائعہ میں شرکت کرگستان، تاجکستان، کازکستان اور بیلاروس کے وزرائے آسم بھی اشائعہ میں شرکت ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کی ایسی او اجلاس کی سائٹ لائنس پر اہم ملاقاتیں عالمی رہنماؤں نے اشلاس کے کامیاب انعقاد پر مبارک پاتی تاجک ہم منصب، کاہرہ رسول زادہ سے ملاقات میں وزیراعظم نے کہا پاکستان اور تاجکستان کے درمیان دوستی اور تاون کا پائدہ رشتہ ہے دونوں ممالک کے درمیان تجارت سرمایہ کاری تبانائے سمیت تمام شعبوں میں تاون مضبوط کرنے کی ضرورت ہے وزیراعظم سے بیلا روسی ہم منصب کی بھی ملاقات دو طرفہ تاون بڑھانے کے عظم کا اعادہ کیا کیا وزیراعظم شہباز شریف سے کازکستان کے ہم منصب بھی ملے وزیراعظم نے تجارت اور سرمایہ کاری بڑھانے، علقائی ربابط اور سلامتی کے لیے کام کرنے کی ضرورت پر زور دیا کازک وزیراعظم نے کہا پاکستان کو جنوبی ایشیا میں بڑے تجارتی شراکتدار کے طور پر دیکھتے ہیں وزیراعظم سے کرگز کابینہ کے شیئرمن نے بھی ملاقات کی ترکمانستان کی کابینہ کے دیپٹی شیئرمن اور وزیر خواہشہ بھی ملے پاکستان کے علاقائے سالمیت اور خودمختاری کے حمایت جاری رکھیں گے پاکستان اور چین اچھے بھائی پڑوسی شراکتدار اور دوست ہیں شینی وزیراعظم لی چیونگ کی صدر آسفلی زرداری سے ملاقات میں گفتگو کہا صدر شی جنگ پین کی قیادت میں پاکستان سٹریجی تعاون مزید گہرہ ہوتا رہے گا صدر مملکت اور شینی وزیراعظم کی ملاقات میں پاکستان تاون دو طرفہ تعلقات سی پیک اور اختتے کی صورتحال پر باتشیت ہوئی شینی مہمان کے لیے زہرانے میں وزیراعظم شہباز شریف وپاکی وزراء اور شیئرمن سینٹ کے شرکت اس کی بھی شرکت شینی صدر کی سپیکر قومی اسمبلی آیاز صادق اور شیئرمن سینٹ یوسف رزاگلانی سے بھی ملاقات دے ہوئی آرمی چیف جنرل آسم منیر سے بیلا روس کے وزیراعظم کی ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور الکائی معاملات پر توادلے خیال کیا کیا آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں دو طرفہ سلامتی اور دفاع کے شعبے میں تعاون کو فاروق دینے پر اتفاق ہوا سپاس سلار کا پاکستان اور بیلا روس کے درمیان اسکری تعاون کو مستقبل میں مزید فاروق دینے کی خواہش کا اثار بیلا روس کے وزیراعظم نے الکائی امن اور سلامتی کے لیے پاکستان کی مسلح فاج کے کرتار کو سراحہ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کا آئینی ترامیم کے مصفیدے پر اتفاق ہو گیا سربرا جے یو آئی فے اور شیئرمن پیپلز پارٹی کے ملاقات میں بڑی پیش رہ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں بلاول بھٹو نے کہا امید ہے نواز شریف بھی ہم سے اتفاق کرائے کریں گے مولانا فصلو رحمان بولے پی ٹی آئی کے عادت سے بھی ملاقات ہوگی کوشش ہوگی آئینی ترمیم پر اتفاق کرائے پیدا ہو اور اسے متفق کا سمجھا جائے آئینی ترمیم پر حتمی مشاورت کے لیے مولانا فصلو رحمان آج نواز شریف سے ملاقات کریں گے نواز شریف مولانا فصلو رحمان اور بلاول بھٹو کو اشاہیہ دیں گے 26 آئینی ترمیم منظوری کے مرحلے کی طرف بڑھ گئی قومی اسمبلی کا اہم اشلاس کل شام 4 بجے طلب سینٹ اشلاس بھی کل شام 5 بجے بلانے کی سمری صدر مملکت کو بھیجوا دی گئی قومی اسمبلی اور سینٹ کے اشلاس میں اہم آئینی ترمیم لائی جائے گی ادھر پارلیمانی خصوصی کمیٹی کا اشلاس آج ہوگا آئینی ترمیم کے ڈراپٹ کو حتمی شکل دینے کا امکان تحریک انصاف نے اشلاس میں شرکت سے انکار کر دیا مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف ملک بھر کے وکلا ایک پلاتفارم پر کراسی بار کے کنونشن میں وکلا نے تحریک چلانے کی دھمکی دے دی وکلا رہنماوں نے کہا آئینی عدالت کے بات کرنے والا یا تو لا علم ہے یا بطنیت مختلف مصودے سامنے ہیں پتہ نہیں اصل کون سا ہے جس موڑ پر ہم کھڑے ہیں یہ دوہزار سال سے زیادہ خطرناک ہے علی احمد نے کہا وکلا کے ہوتے ہوئے کوئی مائی کا لال ترمیم نہیں لاسکتا حکومت نے پیٹرولی مسنوات کی نئی قیمتوں کا اعلان کر دیا پیٹرول کی موجودہ قیمت 247 روپے 3 پیسے فی لیٹر برقرار ہائی سپی ڈیزل 5 روپے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا نئی قیمت 251 روپے 29 پیسے فی لیٹر مکرر دیالہ جل میں بانی پی ٹی آئی کا تبی موائنہ شرمن تریکہ انصاف ویرسٹر گوھر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کا ای این تی سپیشلسٹ اور میڈیکل سپیشلسٹ نے تبی موائنہ کیا بانی تریکہ انصاف کے صحت اچھی ہے ایک گھنٹہ ورزش بھی کی تبی لیپورٹس میں بانی پی ٹی آئی مکمل فیٹ قرار دیا گیا ہیڈلائنز آپ نے جانے یہاں اگاہ کریں گے شنگائے تابن تنظیم کا سربراہی اجلاس کچھ دیر بعد شروع ہوگا پوری دنیا کی نصریں پاکستان پر مرکوس ہیں اسیو سمیٹ میں سات ممالک سربراہان اور مختلف ممالک مندوبین شریک ہوں گے تمام غیر ملک سربراہان اور وفوز جناہ کنونشن سینٹر اسلام آباد پہنچ گئے جہاں وزیراعظم شباہ شریف ان کا خیر مقتم کریں گے استقبال اور گروپ فوٹوز کے بعد کانفرنس کا باقاعدہ آخاز ہوگا وزیراعظم شباہ شریف اسیو سمیٹ سے افتتاح خطاب بھی کریں گے آپ کو بتا رہے ہیں کہ شرنگائے تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس کچھ دیر بار شروع ہوگا پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر مرکوس ہیں اسیو سمیٹ میں سات ممالک سربراہان اور مختلف ممالک مندوبین شریک ہوں گے تمام غیر ملکی سربراہان اور وفوز جناہ کنونشن سینٹر اسلام آباد پہنچ گئے جہاں وزیراعظم شباہ شریف ان کا خیر مقتم کریں گے اسیو سمیٹ میں سات ممالک سربراہان اور مختلف ممالک مندوبین شریک ہوئے ہیں تمام غیر ملکی سربراہان اور وفوز جناہ کنونشن سینٹر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں وزیراعظم شباہ شریف اسیو سمیٹ سے افتتاح خطاب کریں گے اس حوالے سے تفصیلات جان لیں گے رانہ تارک سے رانہ تارک بتائیے گا آپ سے کچھ دیر بعد اسیو سمیٹ اجلاس جاری ہونے جا رہا ہے یہ بلکل شنگائی تاون تنظیم کا جو اجلاس ہے آج کنونشن سینٹر اسلام آباد میں دو روزہ اجلاس جو ہے ممنقد ہونے جا رہا ہے آج کل سے تمام وفوز جو ہیں اسلام آباد پہنچ گئے ہیں جو مستقل عراقین تھے شنگائی تاون تنظیم کے وہ تمام کے تمام اس وقت اسلام آباد میں پہنچ گئے ہیں لیٹ نائٹ جو آخری وقت جو اسلام آباد میں پہنچا ہے شنگائی تاون تنظیم کا وہ رشیہ کا وقتہ روزہ کے وزیراعظم اور نائٹ وزیراعظم دونوں اسلام آباد پہنچ چکے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد شنگائی تاون تنظیم کا بازابتہ طور پر اجلاس جو ہے وہ شروع ہو جائے گا افتتائی کلمات جو ہے وزیراعظم شہباز شریف جو ہے وہ آدھا کریں گے اس کے بعد شکری جنرل جو شنگائی تاون تنظیم کے وہ اجلاس کی کاروائی کا بازابتہ طور پر آگاز کریں گے اور تمام مستقیل عراقین کو بار بار ان کی ٹرن پر جو ہے وہ خطاب کی دعوت دی جائے گی اس کے بعد جب کنکلون ہوگا اس اجلاس کا اس کے بعد آخری جو ووٹ آف ٹھینکس کا جو خطاب ہے وہ بھی وزیراعظم شہباز شریف کریں گے اس کے بعد تمام عراقین کے اجلاس میں جو ہے وہ اثرانہ اور عشائیہ بھی دیا جائے گا اس کے بعد تمام ممالک کے بفود جو ہے کچھ بفود آج رات ہی اپنے ممالک کو واپس روانہ ہو جائیں گے جبکہ کچھ کل روانہ ہوں گے جی تمام غیر ملکی سربراہان اور وفود جناہ کنونشن سینٹر اسلام آباد پہنچ گئے ہیں رانہ تارک آگاہ کر رہے تھے شکریہ اور اب بات کریں گے آئینی ترمیم کے حوالے سے ناظرین جے ایو آئی اور پیپلز پارٹی ایک پیچ پر شیئرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری کمیڈیا سے جو شدو کہا آئینی مصفیدے پر ہمارا اتفاق رائے ہو چکا کوشش ہوگی نون لیگ بھی شامل ہو پی ٹی آئی تو ہمارے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار نہیں ہوتی نواز شریف سے ملاقات ہے اس کے بعد ہی کچھ باتیں سامنے آئیں گی جے ایو آئی اور پیپلز پارٹی ایک پیچ پر ہیں جس اتفاق رائے پہ پہنچے ہیں جس کنسنسس پہ پہ پہنچے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی اور جے ایو آئی نے اس اتفاق رائے کے نتیجے میں بزید اتفاق رائے بنانے کی ضرورت ہے کل انشاءاللہ تعالیٰ نمیہ محمد نواز شریف سے آئی ونڈ میں مولانا فضل رحمان صاحب بھی مل رہا ہے ہمیں بھی کھانا کا دعوت دیا گیا ہے کل جے ایو آئی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے کنسنسس ہمارے اس کنسنسس میں تبدیل ہو جائے گا آئینی ترمیم کے مساویدے پر ہمارا اتفاق ہو کیا ہے سربرا جے ایو آئی مولانا فضل رحمان کی بلاول خود سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کہا اگر ہماری تجاویز پر عمل ترامت ہوتا ہے تو ہم راضی ہیں جو مساویدہ حکومت نے پہلے پیش کیا تھا وہ نہ پہلے قابل قبول تھا اور نہ آج ہے چاہتے ہیں کہ آئندہ آئین سے کوئی کھلوار نہ ہو موسیقی